اسلام علیکم خواتین حضرات روانہ ہفتے کا پہلا ہے اس بحال اور آپ کا میزبان جنہیت سلیم اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈالر جو ہے اس نے سو پورا کر دیا یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا جو رپیہ ہے وہ سو رپیہ ایک ڈالر سے اتے ہو گیا ہے ہائے 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 ہمارا کوئی کرکٹ کا کھلاڑی تو سو کار نہیں چکا ہدر ڈالر نے سو کار لیا ہے فورا ڈالر کو ویسٹرن ڈیزی لے جو ساتھ یا یا تو میں میاہ کیس ہو جیو یا ارپو رپیہ کم ہو گیا میرا تمہیں پتہ ہے ارپو رپیہ اچھا اور کیا ارپو رپیہ جب یہ ڈالر کی قیمت جہاں یہ بڑھتی ہے نا اگر دس رپیہ مثال بڑی ہے تو آپ کے جیب میں سو رپیہ ہے وہ تو سدہ سدہ نویر پہ یہ رہ گئے نا اور میرے پاس تو پہلی پنجی چھ بھی ہے یا رپیہ تھا دیکھو نا کیا بیچ میں سے بارہ یارپیہ میں نے تمہاری پرجائیسی چپا کے رکھا ہوا تمہاری میر بانی بہت علم ہوا ہے ویسے ہائے 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 پتہ نہیں کس طرح کو جا رہے ہیں اوپر سے اس آگڈار صاحب ابھی تڑی بھی ایک لگا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہم کو بیک نہیں مانگ رہے ہم اس کے میمبر ہیں ویسے دار سے ہم میں ماں بھی چاہتا ہوں میمبر ہم وہ نہیں ہے جو کسی کو کریہ دینے چاہتے ہیں یا مدد کرنے جاتے ہیں ہم صرف وہ میمبر ہیں جو مانگنے چاہتے ہیں آئی ایم ایف میں ہماری کیا ویلیو ہے ہیور بندے تو کہیں رہ گئے ہمارے پاکستان کا تو ساپ بھی آئی ایم ایف کے سامنے جائے تو وہ بھی ایسے کر دیتا ہے اور انسانوں کا تو ہاتھ ادھر ہے ہی ایسے پکڑ پکڑ کے بھی صدا کرتی ہیں تو نہیں سروٹ بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی مانگ گئے ایسے کر دیتا ہے جیسے بارات میں پانڈ آتی ہیں تو وہ بچارے لانڈے کو دیکھ کے ایسے ہی ہو جاتی ہیں جو مریعی کر لیں بے شک وہ کھچ کھچ کے آتھ نیچے کرو پھر ایسی ہو جاتا ہے جتنی دیر لانڈا سامنے رہتا ہے پانڈوں کا ہاتھ ہے ایسی رہتا ہے بلکل اسی طرح ایم ایف کے سامنے ہمارا ہاتھ بھی ایسی رہتا ہے ویسے داد دینے کو جی نہیں چاہتا ہمارا جو بھی وزیر خزانہ آتا ہے وہ آئی ایم ایف سے کرز لینے کے بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کی جسٹیفیکیشنز نکال لیتا ہے اپنا بقاعدہ کارنامہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ میں نے کامیاب مذاکرات کی ہے آج اس آگنار صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے سرکلر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کی ہیں اس سے دنیا حیران رہ گئی ہے نہیں حیران تو واقعی ساری دنیا کہ ہم نے گھر دیا ہوا ہے گہر مسلم تو کہیں رہ گئے اب تو ہمارے مسلمان بھائی وہ بھی حران ہو جاتے ہیں وہ پھیر آگئے ہوئے اور تو انو کی نکواری چاڑی ہے تو ہی سن دے نہیں ہے اور اوپر سے ہر بندہ جہاں وہ کریہ لے لے کے بعد یہ یرور پریس کانفرنس کرتا ہے کہ پائی جی ہم نے کوئی ملک کی بکار اور عزت کا سعودہ نہیں کیا اپنی شرائط پر کرجہ حاصل کیا بھائی وہ شرائط تو تم نے بتا دی جو آپ نے بتانی تھی پریس کانفرنس میں جو بتانے جوگی تھی جو امریکہ کی شرائط مان کے کریہ لے کے آئے ہو وہ بھی تو بتاؤ وہ تو تم نے کبھی نہیں بتانی وہ آگے پھر اگلی قومت بتاتی ہے کہ پائی کی پچھلی قومت یہ معایدہ کر گئی ہوئی ہے ہمارا کوئی قصور نہیں امریکہ بہادر بڑی تگڑی چیز ہے بندہ پوچھے آئیے محفنے آپ کی سننیاں یا امریکہ کی سننیاں امریکہ جو کہے گا وہی ہوگا امریکہ جو بھی کہتا ہے وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے یقین تو یہ مصر دیکھ لے جیا ہوئے مصر میں امریکہ کا خیال ہے کہ مرسی حکومت کو ہٹ جانا چاہیے تھا سو ہٹ گئی بلکل ان کو نہیں اچھی فیل ہوئی یا ہی رے یار امریکہ سیانہ بندہ کو پاگل تک میرا خیال ہے امریکہ سیانہ تو ہے لیکن وقت آگیا ہے کہ امریکہ کو اقوام عالم کو اور پوری دنیا کے خاص طور پر مسلمانوں کو یقین دینا لے کے لیے کہ امریکہ ان کے دل اور دماغ جیتنا چاہتا ہے کوئی نیا نظریہ بنانا پڑے گا کوئی نیا ٹھکوصلہ دینا ہوگا ان کے ہاتھ میں کوئی نیا چنچنہ تمانا ہوگا کہ اب آپ اس سے کھیلو یہ جو جمہوریت کا کھیل ہے نا اور مسلمانوں کو یہ جمہوریت کے لولی پاپ دینا میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے پچیدگییں پیدا کرتا جا رہا ہے امریکہ کہیں پہ مطلب سیاہ کو سفید کہیں پہ سفید کو سیاہ یہ امریکہ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور یہ مصر کا معاملہ تمہارے سامنے ہے امریکہ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہاں پہ مرسی حکومت کو جو برطرف کیا گیا ہے اس کے دبے لفظوں میں اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکے لیکن ظاہر ہے یہ کوئی ڈکی چوپی بات تو نہیں ہے کہ جو کھیل بھی کھیلا گیا ہے امریکہ کی درپردہ کیا کھلے عام اس کو حمایت حاصل تھی اور اس واقعے کے بعد تھنڈے دلو دماغ کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا کہ مرسی حکومت کی برطرفی سے امریکہ نے پوری اقوام عالم کو اور مسلمانوں کو میسج کیا دیا ہے دیکھو نا کہ وہ مسلمان آج کس پوزیشن میں ہیں جو ان اندرونی اختلافات اور دباؤ کا شکار تھے اپنے بھائیوں کی طرف سے کہ آپ اگر معاشر میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جمہوریت آپ کا راستہ نہیں ہے یہ مغرب کا راستہ ہے یہ امریکہ کا راستہ ہے اور امریکہ نے بھی اسی بات کی حمایت کر دی کہ جمہوریت آپ لوگوں یہ بڑی پویتر چیز ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے معاشروں کے لیے آپ اسی طرح آپس میں باہم دست و گریبان رہو لڑتے رہو اور اس نے لڑائی کا سمان بھی فرام کی ہے اور ان لوگوں کا موقف کو بہت حد تک کمزور کر دیا ہے جو اس بات کے حامی تھے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور بیلٹ کے ذریعے ہی لانا چاہتے ہیں لیکن اب بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لاتے ہیں اور بھاری اکثریت کے ساتھ لاتے ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے کہ آپ کو رات و رات اٹھا کے جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اچھا دی جو دست و گریبان ہوتا ہے یہ کمیز کے اندر ایسے دست ڈال کے اور گریبان میں سر دانے کو کہتے ہیں دست و گریبان میں کتنی سیریس بات کر رہا ہوں اچھا یہ کمیز پہننا نہیں سیریس بات اچھا یا تم اپنی ڈگر چلو حادثے سے بڑا سانہہ یہ ہوا یہ اس تمام معاملے میں جو اقوام عالم کی اور خاص طور پر برادر اسلامی ملکوں کی جو خاموشی ہے وہ زیادہ افسوسناک ہے نہیں مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرسی تھا الیکٹ ہوا ادھر ہے اس نے حکومت میں بیٹھتے ہی کچھ ایسی غلطیاں کی تھی جو نہیں برداشت ہوئی یہ بتایا بھی تو جائے نا کہ کون سی ایسی بڑی غلطی کر دی تھی اگر مرسی صاحب اقتدار میں آ کے کچھ نہ کرتے تو پھر یہ الزام آئد کر دیا جاتا کہ آپ اتنے بلند بانک دعوے کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں تو آپ نے تو کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے معاشرے میں آپ کے آنے کا فائدہ کیا اگر انہوں نے آ کے چند جنرنیلوں کا اتصاب کیا ہے اور فلسطینیوں کے لیے اپنی سردیں کھول دی ہیں امریکی جو امپورٹس تھی ان پر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں تو اس میں کون سی ایسی قیامت کی بات تھی وہ صدر تھا مصر کا صدر تھا اور مصر کے بارے میں بہرحال ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت مصر جو ہے وہ امریکی جو ایکسپورٹس ہیں اس حوالے سے وہ دوسرا بڑا ملک ہے تقریباً میرے خلال چھ ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ وہاں پر ایکسپورٹس کرتا ہے تو امریکہ وہاں پر بہرحال اپنی مرضی کی جو حکومت ہے وہ وہاں پر نہ ہو یہ امریکہ کے لیے برداشت کرنا بہرحال ایک مشکل کام تھا تم بھی تو بالکل ہی امریکہ کو ہی ہی لے رہے تم کہہ رہے جی کہ کچھ چیزیں جو امریکہ کی امپورٹ پر پبندی لگا دیئے یہ کچھ چھوٹی بات ہے امریکہ کی امپورٹ کہ آگے پر بندی لگانے تو ایسی ہے جیسے بندہ ٹیووڑ میں نہا رہا ہو تو وہ پیپ کے اگے کھڑا ہو جائے اس کا تو پریشر ہی اتنا ہوتا ہے کہ بندہ کارٹون کی طرح اوٹ کے پشلی کند کے ساتھ جاوائی درصرف موں سے اتنا فکر ہی نکلتا ہے کہ میں ٹیووڑ بند کارک پہنیوں ڈاٹر کو لے میں تمہیں بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے مصر زیادہ مشکل ملک بہن جائے گا وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا آئندہ جو الیکشنز کروانے کے لیے راہ ہموار کرنا یہ امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا بلکہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا عوامی ہمدردیاں ایک بار پھر زیادہ شد و مد کے ساتھ اخوان کے ساتھ ہوں گی چلو چھوڑو یار ان باتوں کو وہ کیا آگا آشر نے کہا ہوا ہے کہ اپنا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی لبیڑ تو اسی طرح کہ کسی انسان نے کہا ہوا کسی کا بھی نام لے لے چل جاتا ہے یہ جو اپنا یہ سکاٹلینڈ یارڈ کیس چلا رہا ہے الطاف حسین صاحب کا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سکاٹلینڈ یارڈ جو ہے بریٹش پولیس یہ بلکل بہترین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی یہ ماہرین اور عوام کی غالب اکثریت کا تو بہرحال یہی خیال ہے کہ سکاٹلینڈ یارڈ اپنی کمپٹنسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اس معاملے میں اور وہ سچ کی تہہ تک ضرور پہنچ جائے گا سکاٹلینڈ یارڈ برطانوی پولیس کی کمپٹنسی اپنی جگہ اس کا پروفیشنلزم اپنی جگہ اس کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے وہ اپنی جگہ لیکن بہرحال اس کیس کی نویت بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ بالکل ایک خود مختار ادارہ ہے جس کو اپنی پریسٹیج جو ہے وہ تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں سکاٹلینڈ یارڈ سے اوپر کی جو چند فورسز ہیں جو آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہلیں ان کا جو دباؤ ہے اس کو خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ سو فیصد سکاٹلینڈ یارڈ جو ہے وہ سچ کو سامنے لے آئے گا مطلب دود کا دود اور پانی کا پانی والا معاملہ غالباً سو فیصد ایز ایز نہیں ہوگا دودھ میں کہیں پانی اور پانی میں کہیں نہ کہیں دودھ ضرور ہوگا یہ تو ایمک ایم والے کیا بھی رہے ہیں کہ یہ سکاٹلینڈ یارڈ جو ہے کیا ہے اس کا نام سکاٹلینڈ یارڈ یہ جو سکاٹلینڈ یارڈ ہے اس سے ہمیں انصاف نہ ملنے کا خدشہ ہے ہاں لیکن وہ ایمک ایم والے تو کسی اور زاویہ سے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن بارال یہ خدشہ تو پینجا کا موجود ہے جی نائرین اب ہم اپنے انکر سے پوچھیں گے کہ ہانڈی پکاتے ہوئے پنڈیوں کی لیس کیسے ختم کرتے ہیں اچھا اس میں مزید بنڈیاں ڈال دی جائے لیس بچ جائے گی پلیس پچھلی بنڈیوں کی لیس تو ختم ہو جائے گی وہ تو نئی بنڈیاں نئی لیس لے کے آئے گی بارے بارے نائرین اسی طرح ہمارے ادھر خیانے کا میڑا گر کو ہمیں یہ لینے ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا آئی ایم ایف مزاکرات کے حوالے سے سوال پوچھنے پر وزیر خزانہ عساق ڈال نے کہا کہ میں روز وز بات نہیں کر سکتا میڈیا کو دعوت دے کر نہیں بلایا گیا بہت اچھے ڈال صاحب جناب حیور اب آبا حکومت میں آ چکے ہیں آپ نے آپ کو وییر خیانہ محسوس کرے حیور اور یہ جو میڈیا والے ہیں یہ آپ کو آپ کی وزارت کے مطلقہ کو سوال پوچھ رہے ہیں نا جی یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ نیوٹن کے قوانین سنائے یا کسی نے یہ تو نہیں نہ پوچھا کہ عالم لوار کا پہلا گانا کون سا تھا مہر میں سے کون سا تھا عالم لوار کا ہاں جی اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے نہیں نلیک آدمی کو سوال پوچھنے کا یہی نقصان ہوتا ہے ہاتھ دوگئی ہے یار تم تو اس وقت مجھے بالکل ہی ساکھ ڈال لگے آل سوری ساکھ ڈال صاحب تو اکل بڑا ساکھ ڈال صاحب نے میڈیا کے حوالے سے جو بات کہی ہے نا اسی بات کا اسی خدشے کا ہم بار بار اظہار کر رہے تھے نون لی کے حوالے سے یار اچھے آدمی ہیں ویسے یہاں نوے نوے ویئر ہوئے ہیں اس لئے یہ کالے پڑھ رہے ہیں جیسے بندہ نوے نوے بھی گڑی چلانے نہیں سیکھتا تو اسے پاسے کو پوچھے یار سنا بچے ہیں کہ یار ایک منٹ یار ٹھہر گیا ٹھہر گیا دیس تر تین بچے ہیں دیو بندہ پوچھے گڑی تم نے ہاتھ سے چلانے یار بچےوں کا موں سے بتانے ہیں بتا دو اس میں گڑی چلانے والی کونسی بات ہے تو ڈار صاحب اپنا میڈیا کے سوالات پوچھنے سے ہائیور کو سنہ کیا کرے قبر میں فرشتوں کے سوالات گھر میں بیوی کے سوالات اور حکومت میں میڈیا کے سوالات سے بندہ بات چیلی سکتا ہائیور یہ تو جواب دینا ہی پڑتا وزیر پیٹرولیم شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے تیل ملنے کے باوجود ریلیف نہیں ملے گا ہیلو پڑو جناب شاید خاکان عباسی صاحب خدا کے واسطے ہیور کو آج امید کو اچھی بات ہے آپ نے تو پیپلز پارٹی سے بھی یہ حدہ ٹیریٹا دی ہے چلا پیپلز پارٹی کم از کم اور کچھ نہیں تو لارا تو لگائی رکھتی تھی نا لارا بہت اچھی چیئی ہوتی ہے ایک حکومت کا لارا ایک برین لارا اور ایک لارا دیتا ہائے 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 لارا دیتا دیکھی ہوئی ہے مطلق شاعر نے کہا ہے لارا دیتا لارا دیتا لارا دیتا لائی رکھتی لارا دیتا لارا دیتا لائی رکھتی ہائے ہیں اپنا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈرائیں نا ہمیں لارا ہی دے دی جناب کوئی بات نہیں کچھ تو دے نا کسی وقت لارا دیتا کام آ جاتا ہے عباسی صاحب سے پوچھو تو سہی کہ آئی ایم ایف کا کرزہ ملنے کے با وجود بھی بہتری نہیں آنی سعودی عرب کی طرف سے تیل ملنے کے بعد بھی بہتری نہیں آنی تو بہتری آنی کب ہے میرا خیال ہے ان کے یہ ان میں یہ ہے کہ ہر کار میں جب نلکہ گرنے تو بیچ میں سے تیل نکلے پھر بہتری آئے یا پھر شاید اس طرح کی باتیں یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ ہم سے کوئی عادہ امیدیں نہ لگا لینا پاہی میرے تایاڑا صاحب ہے ہاں ہاں کسی وقت تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا تایا حکومت میں آگیا تایا میرا بڑا تیہی آدمی ہیں وہ جب بائی بی جی کرواتا تھا نا بیاروں سے تو ان کی دیاڑی کٹانے کے لیے ان کی پیمنٹ کٹانے کے لیے اہم ہی بیٹھ کے کہتا رہتا تھا وہ بائی بی جی کر رہے ہوتے تھے تو کنارے میں بیٹھا لگا رہتا تھا آج کی فسل نہیں ٹھیک ہوڑی بارچہ چھتی پایا یڈی 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 آج کی بیڑا گھر کو یڈی فسل لگے رہو لگے رہو ایک می ساری کڑک لیا یڈی اندہ جی ایک دبا آنکھے کو میارہ ویچارہ درویش ٹیپ کام کر رہا تھا وہ کہتا ہے اچھا جی تو آٹھی یہ کھا آج ہے تو پھر اللہ لے آئی جائے ساری پہ جاتے اس دن کا ٹوٹا ہوا آج کل ویچارہ کسی اور کی مین پہ کام کر رہا چیف ٹریفک آفیسر لہور نے کہا ہے کہ ٹریفک وارڈن کو ڈیوٹی کے دوران پینے کے لیے شربت پہنچایا جائے گا واہ 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 یار یہ تو دیکھو یہ رہا چیف ٹریفک پولس لہور نے یہ تو بڑی انسان دوست پالیسی بڑھائی ہے ہائے 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 ایسا آپ سر بھی کاٹی ہوگا دیکھو اس نے وارڈنز کی محبت میں شربت علی ریڈی لگا لی انہوں نے کہا تنخواہیں تو بڑھنی نہیں ہے کم از کم ان کی تلخی تھوڑی سی شہرینی سے کم کر دی جائے بڑی بات ہے پھر بھی یار بندے نے سی ایس ایس کیا اور شربت علی ریڈی لگا لی ریڈی نہیں لگا رہے یار وہ گاڑی کے ذریعے جو ڈیوٹی پر موجود ٹریفک وارڈنز ہیں نا ان کو شربت پلایا کریں گے جائے تو یہ خود پچھائیں گے مانچہ ان کا سٹارپ پلایا گا اچھا 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 مانے سمجھا اس پی صاحب خود شربت لے کے چونک ٹو چونک جائے گا اچھا دی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کوئی جو یادہ ٹریفک چلائے گا اس کو دو گلاس ملے گے یا اسے گاڑا ملے گا جس کی چونک میں ٹریفک پھسی ہوگی اس کو پھکا شربت ملے گا یہ کیا بات ہے ہاں ایسے ہوتا ہے یار یہ دہ دو گئی جائے ہمارے کے دوست ہیں زاہد سندو صاحب ان کی یہ ٹریول ایجنسی ہے ٹک ٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کا نوکر ہے ریا ہے بہت پرانا نوکر ہے وہ ایسا سیانہ نوکر ہے یار وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گاگ جو ہے اس نے کتنے کی ٹگٹ لے رہی ہے اس حساب سے وہ شربت مٹھا گار کے لاتا ہے لاور سے اسلام آباد علی ٹگٹ کو لینے آئے تو پھکا شربت کراچی آلی میں ایک چمچہ اور ڈالتا ہے لندن شندن کی جو ٹگٹ ہونا مریقہ کی وہ گاڑا اور مٹھا شربت پھیتے ہیں لوگ بھرنا تو وہ ایسا تے ہی بند ہے ایک دفعہ وہ ریا آئی ہے گاڑ کو شربت کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہتا ہے لے جنہاں لندن کی ٹگٹ لے لی آئے وہ بندہ آگے سے کہا تھا نہیں جی ابھی تمہاں ٹگٹ کا ریٹ پوچھنے آئے ریا آئی اکدام کہتا ہے اوہ ایک بیٹے جرہا شربت میں مکھی گری ہوئی ہے ادر دے گیا واپس لے نہیں ہاں 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 ابھی یہ چاہیے زاہر ہے ریاض کو جو بات اس کے مالک نے بتائی ہوگی وہ وہ ہی کرے گا نے نے یہ پریولیج تو گاکوں کو آکے اس نوکر ریائی نے دی آہاں مالک جو ہے نا میرا یار یا ہے اللہ ماف کرے جب اس نے نوینہ دکان کھولی تھی اس وقت وہ خود شرمت پلاتا تھا اچھا سویرے آکے دکان کھولتا ہی ایک گلاس شرمت وہ بڑھاتا تھا پھر اسی میں پانی ڈالتا رہتا تھا شام کو جو گاگ وہ شربت پیتا تھا نا وہ وچارہ کہتا تھا یاہد صاحب لگتا ہے کہ اس گلاس پہلے کہ ہی نے شربت بنایا ہے اس سے لڑ پڑا کہتا ہے یہ کھوتی شربت ہے یہ جو آپ پی رہے ہیں اس کا نوم شربت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بنایا ہے ہاتھ دو گئی سو میرا مشورہ جناب چیف ٹریفک پلس صاحب یہ وارڈنز کو شربت پلانے پر رہائیں کی ڈیوٹی لگا دے ناظرین گیاں وقت تک چوٹی سی کمرشل بریک کا حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تفسرے کے ساتھ عزیز صاحب آج کی پہلی تصویر دیکھیں یہ یہ لے کیا ہے بھلا ٹریفک پولیس کو بے وکوف بنانے کا طریقہ ہے جیسے اسے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے اور اس سیٹ کا صرف اس نے پینٹ کیا ہوا ہے بیلٹ کو ہاں دیکھو وہ ڈلیور جو ہے اس نے یہ بنیان پینی ہوئی ہے تاکہ پلس سمجھے کہ اس نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے یہ ویسے کوئی نوی چلاکی نہیں ہے یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہو چکی ہے ہر شلاکی کے موجہ دھامی ہے پولسہ نے کوئی شاک پڑا اس نے کہا ہی ہے پھر کرنے لگا تایا جان دیا خدا دا باستہ یا میں نے رنگ کے ساتھ بڑھو آیا تاپا تایا سے یاد آیا میرا تایا نیر کمیور ہو گئی ویچارے کی نیر نہ آئے دور سے تو ڈاکٹر ملے کے پاس ہی گیا اس نے کہا کہ پائی جی کسی اینکوں والے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اینک بنوائیں کہا رہا گیا ویچارہ مانا بندہ تھا اس نے کہا یار اینک کی بنوائیں نہیں ہے تو ڈاکٹر سے کیوں ہا میں پہ دے کے بنوائیں کاری اپنے بیٹے کو کہتا کہ پتر مار کر پکڑ رہا میری اینک بنوائیں بچے نے مار کر پکڑ کے اس کی اینک بنا دی کانفیڈنس کے ساتھ ہی سہی پھرتا رہا ایک دن بارش ہوئی تے پھر انہا ہو گیا ساری اینک جو چو گئی موہ سارا پھر تو لگیا پھر ڈاکٹر کے پاس گیا کہتا جناب وہ اینک بنوائی تھی وہ ساری بارش میں چو گئی ہے اینک بنا دے آپ ایک ویڈیو دے کے بڑی کیوٹ ہے دیکھائیں جناب سارا چنابة کلاس میں بچے شرات ہیں سامنے والا بچے ہوں وہ بس درائیور بنا ہوا ہے اور اس نے پوری کلاس روم کو بس میں تبدیل کر دی ہے 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 ایسے ایکٹنگ اچھی کار رہے ہیں باس کے سفر بیل کل بھی دیکھے ہیں یہ نئی سواری آئی ہے وہ دیکھو یہ راہو دندا پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے وہے ہوئے 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 باس کو دو کٹ بھی مار رہا ہے بیٹھو جی بیٹھو جی وہ بیحث کر رہا ہے پیسے دو چھا پیسے لیتا ہے وا 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 دھلے اترائے ایم میں بھائیوینی ہوئے 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 سپیڈ بریک ہر آلیا ہے نہیں بریک لنگتی کسی وقت یہ فری بھی بٹھا لیایا میرا طالی دوست ہے اس کا ہوئے 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 بلے 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 یار اس طرح کی میٹرو ہی بنوا دیو ہمارے پجھرالے کام کا اربو روپے لگا رہا ہے ہاں ہاں بند آ کر کوئی چیہ حاصل نہ کر سکے تو اسے محسوس کر کر ہی انجائے کریں جیسے آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اب مجھے پتا چل گیا کہ یہ نہیں ختم ہو رہی ہے اب میں اسی کو انجائے کرتا جب بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو میں تو کہنا شروع ہو دیتا ہوں بہت ہی تھند لگ رہی ہے سردی سے میں تو پسینوں پسین نہیں ہو گیا اور بابی قریب آکے ہیٹر لگا دیتے خدا کا نام لوہ ہیٹر لگا رہے ہیں تو اتنے ہسڑ میں ہیٹر لگا دیتے ہیں ہسڑ کیا؟ ہسڑ ہسڑ جسے انگلیش میں گمہ کہتے ہیں اور اردو میں حبس کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہسڑ یعنی آئی مین گمہ 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 ایسے اللہ فقیر اللہ بکھیا نہیں کرتا تھا ہمہ ہمہ کر پیارے ہمہ ہمہ کر پیارے آج اس کی پرسی بھی ہے وہ عظیم فرکار اگر آئیدہ ہوتا تو جس قدر شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس نے بچہ رہے ہیں ہمہ ہمہ کی جگہ یہی کرنا تھا گمہ 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 کر پیارے اتنا گمہ نا پیارے گمہ گمہ کر پیارے ہائے حسڑ ہائے ہائے حسڑ نا کر پیارے حسید صاحب آپ اگلی تصویر دیکھیں یہ ہے دکھائیں جی اللہ پھڑا بہت اچھے یہ میرا خیال ہے مس باولہاک کا چھوٹا بھائی ہے ہاں یار مس باولہاک شیف کر لیتا اسے نہیں کی یار کیا بات ہے یار تمہیں ہمتھانا کرو بہنس فیلڈنگ کر رہی ہے یا لیک امپائر ہے لیک امپائر ہے یار وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے آگے اپیل کرنا ایسے ہی ہے جیسے بہنس کے آگے بھین ہو جانا اس طرح کے پلیئر کے مطلق ہے خیر میں خبروں میں بتاتے ہیں کہ اللہ بکشے سینچری پوری نہیں کر سکے یہ بیورگ وہ کھلاڑی ہے جو شاٹ مار کے کہہ رہے ہوتے ہیں گید نا نبو میرا بھیل نبو چاہ 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 بھاڑے میں خوشہ ہوتا ہوں میں سمجھے کہیں چاہ چاہ بھاڑ نے حزیزاہ اب آپ کو ایک حیرت انگیز ویڈیو دکھانے لگی ہوں دکھائیں جی یہ دیکھیں گاڑی رس آٹا پر ہی ہے یہ کسی اور ملک میں رسے کی وجہ سے اچھل رہی ہے گاڑی اسی گاڑی کو پاکستان لے کے آئے اور اس کو پٹرول کی قیمت بتائے اس سے دکھنا سور سے اچھلے گی ہے ہائے ہائے اور چوتھے پنجوے جمپ پہ بلہوش بھی ہو جائے گی ایمان سے بچپن میں وہ پٹرول ڈالتے تھے نا نو دل کے ساتھ تو ہم کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس نے پسٹول نکال لیا ہے اور وہ پسٹول کے ساتھ پٹرول ڈال رہے ہیں اب تو واقعی جتنے پیسے وہ لیتے ہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ پسٹول دکھا کے پیسے نکلوائے ہیں ملکہ نا زنگیہ میں لینے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار پاجنید مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ یہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور لوگ مری کا رخ کرتے ہیں ادھر ظاہر سردی کے لیے وچارے جاتے ہیں اور بچوں کو بھی لے جاتے ہیں فیملیاں بھی لے جاتے ہیں مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ادھر بہت زیادہ جیب تراشی ہوتی ہے بہت لوگوں کی جیب کٹی جاتی ہے اور کہہ رہا تھا کہ کھل سالہ اس کا واقفکار ادھر اس کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی تین چار سو جیب کترہ مری کے علاقے میں لینڈ کرتا ہے ہر گرمیوں کی چھٹیوں اور یہاں پہ ہوتلوں میں کمرے لے کے وہ رہ رہے ہوتی ہیں بقاعدہ بجنس کرنے کے لیے بلکل اسی طرح جس طرح گرمیوں کی چھٹیوں میں جیب کترے سیاتی مقامات کا رخ کرتے ہیں ایکزیکٹلی اسی طرح رمضان المبارک کے دوران چھوٹے شہروں سے گاؤں دہاد سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں ہمارے پروفیشنل گداغر پیشاور فقیر جو ہیں اچھا ادھر کا بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور بہت سارے گداغر جو ہیں وہ بقاعدہ ویزا لگوا کے عمرے کا اور ادھر جاتے ہیں سعودی عرب مانگنے کے لیے چند دن پہلے ہندوستان ٹائمز میں خبر شایع ہوئی تھی جس میں بڑی زبردست دلچسپ خبر ہے کہ ایک ہندوستانی جو پروفیشنل گداغر ہے وہ پچھلے چار سالوں سے دبائی جاتا تھا روزوں میں اور وہ ایک فائیو سٹار ہوتل سے گرفتار ہوا ہے اس نے تفتیش کرنے پر بتایا کہ وہ پچھلے چار برسوں سے یہاں آتا تھا اور ہمیشہ فائیو سٹار ہوتل میں قیام کرتا ہے عید کے بعد وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا ہے یا پکڑا جاتا ہے واپس ہندوستان ریپورٹ کر دیا جاتا ہے اور فائیو سٹار ہوتل میں وہ قیام کرتا تھا اور ابھی یہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے ستر ہزار سے زیادہ جو فقیر ہیں وہ پنجاب سے اندون سندھ سے وہ انہوں نے کراچی میں ڈیرے لگا رکھے ہیں ستر ہزار سے زیادہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے جہاں پہ دولت پڑی ہوئی ہے وہاں جائیں جیسے مری میں جب لوگ سیر کرنے جاتی ہیں تو ہر بندہ ظاہر ہے پندرہ ہزار دیس ہزار پجا ہزار اپنی اپنی اوقات کے مطابق پیسے لے کے جاتی ہیں کسی کی جیم خالی نہیں ہوتی جیم کترے کو پتا ہے ہر بندے کی جیم میں پیسہ ہے ہوترل میں راکھ کے وہ آئیں گے نہیں اپنی جیم میں لے کے پھیر رہے ہیں اسی طرح حاج میں بھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بے شمار پیسہ لے کے آتی ہیں رمضان المبارک میں بھی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کے تو وہاں سعودی عرب جاتی ہیں روزے رکھنے کے لیے لوگ ادھر پہنچ جاتی ہیں اچھا ویسے نا پروفیشنل جو یہ گداغر ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنے میں تو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے ہم عوام کا برابر کا قصور ہے برابر کے ہم ذمہ دار ہیں ہم ان کی کسی رہ کسی اندازن ہم بھی تو انسان ہے نا کوئی ویچارہ بدوا سے ڈر رہا ہوتا ہے کوئی اس بات سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سچی مچی اس کا ضرورت میں صرف ایک بات ہمیں جو اہم گاڑی میں ہیں بائیک پہ جا رہے ہیں ہمیں بازار میں کوئی پیشاور بھیکاری ملتا ہے صرف ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بھیکاری خود اکیلا نہیں ہے اس کے پیچھے پورا ایک مافیا ہے ایک موٹی توند والا ٹھیکے دار بیٹھا ہوا ہے کچھ دن پہلے ایک اخبار میں خبر آئی تھی کہ کراچی کے پانچ جو بڑے موڈرن پوش ایریاز ہیں پچھلے سال اس کا بقاعدہ ٹھیکہ پانچ کروڑ روپے میں ہوا تھا یعنی یہ ٹھیکے داروں کا آپس کا ٹھیکہ جناب یار لے لینا تھا کیوں مس کیا آگے سے ہنس رہے پانچ کروڑ روپے کا ٹھیکہ تھا میرے پاس کاریگر نہیں تھا نا یار مجھ سے تو پوچھ لیتے توپا کرے اللہ معاف کرے بہت بات گیا ہوا یہ ٹھیکہ میں تو یہ بھی سن کے حران ہو گیا تھا کہ اب علاقے کے کئی جگہ پہ ام این اے ام پیے بھی ٹھیکے میں آنوال ہو گئے ہو ہاں ہاں بزنس بن گیا ہوا بزنس بن گیا ہم اپنے کبھی آداد و شبار پر غور کریں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا زیادہ خرچ کرنے والے لوگ ہیں تو بقاعدہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے یعنی یہ جو آغا خان ڈیویلپمنٹ نیٹ ورک ہے اس کے عداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سالانہ چودہ عرب روپے کی زکاة دی جاتی ہے چودہ عرب روپے کی زکاة دی جاتی ہے اور سولہ عرب روپے خیرات کی مد میں دی جاتی ہے سولہ عرب روپے اور گیارہ عرب روپے کی اشیاء صرف رمضان المبارک میں غربہ میں تقسیم کی جاتی ہے لیکن اسی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے انہی خیرات صدقات کا جو ساٹھ فیصد سے زیادہ حصہ ہے وہ ان پیشاور بھیکاریوں کی جھولیوں میں چلا جاتا ہے یار بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوتی ہیں اس حوالے سے جو لوگوں کی رائے ہیں وہ واضح طور پر منقسم نظر آتی ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس بات کا تائین کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ یہ ضرورت مند ہے یا پیشاور بھیکاری ہے ہمارا کام صرف دینا ہے لیکن اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشاور بھیکاری ہیں ان کو دینا جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ اپنے پیسے کا زیادہ ہے بلکہ ملک میں یا معاشرے میں غلط رجان کی حوصلہ افضائی کے بھی مترادف ہے اور یہ ٹھیک بات ہے میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور ایک اور یہ جو گیلپ سروے ہے پاکستان میں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں باسٹھ فیصد لوگوں کو یقین ہے کہ یہ لوگ جو سڑکوں پہ مانگنے والے ہیں یہ حقیقت میں ضرورت مند نہیں ہے یہ پروفیشنل گداگر ہے اور تقریباً تیس فیصد کے قریب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ ضرورت مند ہے اور ضرورت ہی ان کو سڑکوں پہ لے کے آئیے یعنی 60-62% لوگ جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یعنی اس رجان کی حوصلہ افضائی میں بلواستہ یا بلاواستہ شریک ہو جاتے ہیں یہ جو میں نے ٹھیکہ لینے والی بات کی تھی اس پہ گوھر یرور کرنا جا کے اکیلے نظرین گیاں میں لینے ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا نظرین اس ہوش روپہ مہنگائی کے دور میں فن پہلوانی پر کیا بیٹھ رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق پہلوان اسلام علیکم والے کنسلام نیرہ صدیق پہلوان نہیں صدیق دیکھا بالا پہلوان آپ کی جگہ صدیق دیکھا بالا ہاں جی ہاں جی جلہتے پہلوان یہ کیا بات کرتی ہے میں گائی اور فن پہلوانی اوہ پہ گائی تو اتنی ہو گئی ہے اتنی ہو گئی ہے کہ پہلوانی پہلوانی اب فن نیرہ عذاب بڑھ گیا ہوا ہے ہاں جو شکین ہے پہلوانی کے ان سے نہ پہلوانی چھوڑی جاتی ہے اور نہ نبائی جاتی ہے اوہ جی خوراک باغتی ہے پہلوانی خوراک ایک تو دو نبر اوپر سے اتنی بہگی اتنی بہگی برداشتی نہیں ہوتی پہلوان کی ایک ڈنگ کی خوراک بھی اوہ جی ایک دور تھا بداموں سے تو پہلوان کا دن شروع ہوتا تھا شردائی کو اٹھنی سویرے سویرے اٹھ کے ہائے 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 ادھا کلو رات کے پیجے ہوئے بدام نکال کے جب ان کا چھلکا اتار کے ان کو دوری میں پھیکنا ایسے لگنا جیسے دربار پہ کوئی اتر بیٹھے ہوئے ادھر سے پکڑ کے ڈنڈا جب ان کو کوٹا لگانا ہائے 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 بلکل کریم جیسے کار کے بدام جب ان میں خشخاص اور چاروں مغز ڈال کے سوف کا چھٹا لگا کے کالی مرچے پھینکے بلکل پیسٹ سا بنا کے دودھ میں سنتار کے گلاس میں پھر کے پیلوان نے اندر پھینکنا جلیتے پیلوان دل اتنا بڑا ہو جاتا تھا اب تو ڈاکٹر کہتی ہے نا کہ دل بڑا ہو جانا بیماری ہے اس وقت پیلوان کوشش کرتا تھا دل وڈا کرنے کے ابھی کچھ دن پہلے جب میں نے اپنے ایک پتھے کو یہ نسخہ بتایا ہے میں نے کہا پی آگر آگے سے مجھے کہتا خلیفہ جی آج تو چلو سکوٹر بیچ کے پیلوگا سردائی کل کیا بیچوں گا بودھا بھی اتنے بینگیں ہو گئے ہیں اب تو پہلوان دکان میں پڑی ہوئی بودھا موکی بوری کوئی سلام کر کے نکل جاتے ہیں تو ساید یہ جو جیٹی روڈ کے کنارے پہ سردائی بکتی ہے یہ خالص نہیں ہوتی شاہب آسین کر پیلوان وہ یہ کہاں کی سردائی ہے یہ تو نہ سارہ اور نہ دائی ہے یہ تو نہ مراد پتہ نہیں کس چیز کی گٹ کے کوٹ کوٹ کے پانی میں کول کے پلا دیتے ہیں چینی ڈالی ہوتی ہے بس لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ ٹھنڈی ہے اور مٹھی ہے تاثیر اس میں کوئی نہیں ہوتی ہے اصل سردائی کی تاثیر یہ ہے کہ منہ پی کے باہ پہن کی عزت کرتا ہے ہاں جی وہ نسخہ ہی نہیں رہے نہ وہ دور رہے ہیں نہ وہ خوراکے رہے ہیں تو آج کل اس کا مطلب ہے آپ پہلوانی نہیں کر رہے ہیں نہ جی آپ پہلوانی کرتے لی صرف سناتے ہیں اب تو اپنا کاروبار ڈال لیا ہوا ہے تین موٹر سیکل رکھے ہوئے ہیں وہ کرائے پہ دیتا ہوں جب تینوں نکل جاتی ہیں تو پھر پھٹے میں بیٹھ کے لوگوں کو پہلوانی کے قصے سناتا ہوں اب ہوتی نہیں پہلوانی نہ آئی وہاں کھاتی ہیں صحیح صحیح اب تو ہنکر پہلوان کو مانتا بھی نہیں کہ فنی پہلوانی کیا ہوتا تھا اور کیا عروج تھا اس پہ تو آپ نئی نسل کو روشناس کروائے نا جی روشناس کیا کروائے ان کو پہلوانیوں کے قصے سناتے ہیں آگے سے مزاق کرتے ہیں تم یقین کرو گے ایک دن موٹر سیکل لینے کے لیے دو لڑکے آئے ہیں اپنے علاقے کے ہی میں نے اہوے ان کو جذبات میں آکے سنوانا شروع کر دیا ہے میں نے کہا جو میرا استاد تھا خلیفہ وہ بحث کو سینگوں سے پکڑ کے اسے الٹا دیتا تھا مجھے آگے سے کہتے ہیں پہلوان جی پہلے وقتوں میں بحث جو ہے وہ گتے کی بنی ہوتا تھے میں نے کہا کسی گتے کے پتر وہ اقل کارو ہے ساچ سنا رہا ہوں تجھے یہی بحث جو آپ بحث یہی موڈل پہلے بھی ہوتا تھا مگر جان ہوتی تھی انسانوں میں پہلوانوں میں طاقت ہوتی تھی اب تو پہلوان دیکھ کے ہس ہی آتی ہے جس کے ہاتھ میں پستہ اللہ لٹکا ہوا ہے اسے پلوان کہنا سروع ہو جاتی ہے طاقت ہوتی ہے اب تو جنہدے پہلوان اتنی بگائی ہو گئی ہے فروت علی دکان پہ جائیں انار لینے کے لیے انار خود کہہ دیتا ہے وہ چالو چالو پلوان ہوئے گا تے کار ہوئے گا اب بدا اسے کیا کہے یار کار جاتے ہیں تو کار علی کہتے ہیں پلوان ہوئے گا تے باہر ہوئے گا اب تو پھر کئی بھی جانا پلوان رہے ہیں ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ